سپسٹیوڈیز ہمارے ساتھ محمد حامد اور غلام علی موجود ہیں قائد آزم ٹروفی پر جناب بات ہو رہی ہے پچز کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا جیسے ندیم خان صاحب کہہ رہے تھے یہ موسم ہی ایسا ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی کر لیں آپ پچز کو بہتر نہیں کر سکتے گیلی کریں گے وہ پھر ڈرائے ہو جائے گی پہلی اننگز الگ کھیلے گی دوسری اننگز الگ کھیلے گی کوئی اور سلوشن نہیں ہے اس کا پچز دیکھیں میں نے جو کرکٹ دیکھے پچز تھوڑا سا ایمپیکٹ ضرور تھا جو کرکٹ دیکھنے کو میں ایک دن گیا میچ دیکھنے کے لیے جو سٹینڈر آف کرکٹ تھی اس میں پاکستان کے پلیئرز کھیل رہے تھے سارے بٹ وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی کس ایسپیکٹ سے ایک سیلفش مجھے ایسپیکٹ نظر آ رہا تھا بیٹنگ میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ خورم اور وہ کھیل رہے تھے ظاہر سی بات ہے کنٹینڈر ہیں پاکستان ٹیم کے اور وہ اپنے بیٹنگ کر رہے تھے جس طرح سلو دیکھیں انہوں نے جو بنایا ہے ایک سو دس اوور میں اپنے پوائنٹس لینے جب آپ کیوں لینے کیونکہ آپ میٹ کریں وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کہ آپ نے فور رن اوور آپ نے رنس کرنے آپ نے چار سو رن کرنے آپ کو پوائنٹس ملیں گے اگر آپ وہ نہیں کرتے آپ کی وکیٹ بھی ہینڈ ہے تو بیکار ہو جاتی جو سوچ تھی وہ بیکار ہو گئی پھر اسی دوران آپ نے ایک سو دس اوور میں آپ نے آؤٹ بھی کرنے آپ نے پوائنٹس لینے تو وہ چیز جو ہے وہ نظر نہیں مطلب اپنے لیے نظر آیا کھیلتے ہوئے تو وہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی کیونکہ دیکھیں اسٹرکچر ایسا ہے جاپ سے لے گئی ہیں اب لڑکا اپنے پرفارمنس کے ساتھ اگلا میچ پکا کرے گا اب آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے دو میچ اس کے خراب ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ڈیم میں چلا جائے سیکنڈ ڈیم والا اوپر آ جائے تو یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا لڑکوں کو اپنا فیوچر جو دیکھنا ہے وہ اسی طرح تو یہ ایک فطرت ہے کہ اس میں تھوڑی سی سی سیلفشنس آ جاتی میچ ڈرو ہونے کی اور میچ سلو ہونے کی انسیکیورٹیز سے ایک وجہ ہو سکتی ہیں پچھ دوسری بہت بڑی وجہ تھی بول بلے پر آ نہیں رہا تھا بول باؤنس نہیں ہو رہا تھا محمد عرفان جو سات فٹ کے ہیں وہ بھی بڑی جان لگا کر ویسٹ ہائٹ تک بول لے کے آ رہے تھے جب پچھ اتنی ڈبا ہو تو بیٹسمن بھی پھر تھوڑا سا سمجھ کے کھیلے گا نا یہ آؤٹ ہو کے چلا جائے وکٹ دے کے چلا جائے یہ بھی پوسیبل نہیں جانش آپ بلکر صحیح کہہ رہے ہیں پچھز کا جو باؤنس تھا بہت لو تھا اور نی ہائک پہ بول زیادہ تر جو ہے وہ کیری کر رہی تھی چاہے آپ لاہور دیکھ لیں چاہے آپ کراچی میں دیکھ لیں خیبر پختون خاجہ اپٹ آباد کی جو پچھ ہے وہ تھوڑی سی تیز پچھ ہوتی ہے جہاں باؤنس بہتر ہوتا ہے جہاں باؤنس بہتر ہوگا وہاں پہ رنز زیادہ تیز بنیں گے اور بولر کو بھی اپرچنٹی ہوگی یہ وجہ ہے کہ ان کو تیرا پوائنٹس ہی ملے کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا تیز کھیلا اپرچنٹی ہوگی سٹرائی گریٹ بھی آپ دیکھیں گے وہاں بہتر ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ایک باؤنس پچھ میں رکھنے کیلئے تھوڑا سا پچھ کو بنانے کیلئے ڈیوریشن لمبا ہوتا ہے سیزن کا بہت لیٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے آپ کو بتاؤں بہت اچھی باؤنس کی پچھ کی بنانے کی کم سے کم ٹو ویک سے تھری ویکس لگتے ہیں ایک پچھ کو تیار کرنے محنت کرنی پڑتی ہے تو میری سجیشن یہ ہوگی اگر ایک شہر میں اگر آپ میچ کر آ رہے ہیں تو آپ کو دو سنٹر چوز کرنے جیسے اب یہاں پہ یوبیل پہ میچ ہوا نا ایک تو اگلا میچ نیشنل سٹیڈیم پہ ہونا چاہیے تاکہ یوبیل کو ٹائم ملے اگلے میچ کی پریپریشن کیلئے یہ اچھا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح جب نیشنل سٹیڈیم پہ ختم ہو تو یوبیل پہ ہے یوبیل سے بھی نیشنل سٹیڈیم کو وہ تیار کرنے کا پچھ تاکہ ککو پورا بال ہے اس سے جب تک باؤنس اچھا نہیں ہوگا یہ بالکل بیٹنگ فرنڈلی پچھز ہو جائیں گے اور پچھ بھی سوڑی سی تیز ہو تھوڑا سا پیس نکل رہا باؤنس ضروری ہے باؤنس سے دیکھیں یہ ہم بات کرتے ہیں باؤنس والی بھی ہوتی ہے آسٹریلیا میں سیمنگ ٹریک یا سوئنگ ٹریک نہیں ہوتے باؤنس ہوتا ہے وہاں پہ باؤنس مشکل ہوتی ہے ساؤت افریقہ میں سیمنگ اور باؤنسی ہوتی ہیں انگلینڈ میں سوئنگ سیم باؤنس بھی آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو پاکستان میں کیا ملتا ہے بالکل لو باؤنس فلیک تیز کرنے جائیں گے آپ نے صرف پانچ اور سروائیف کرنا اس کے بعد آپ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں پچھ کے علاوہ تھوڑی سی آٹ آف بولنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہمارے فاس بولرز خاص طور پر نئی بول سے بول کرنے کا آٹ ہی بھول گئے ہیں آپ نے اگر میچز دیکھے سٹریم ہوتے ہوئے ایٹی پرسینٹ آف دو بولنگ وہ شاٹ مطلب گوڈ لینڈ سے پیچھے بول کر آئی جا رہی تھی جو کہ ویسٹ ہائٹ تک آ رہی تھی یا پھر گوڈ لینڈ سے اتنی پیچھے تھی کہ بیٹس منٹ دیفنسیو ہو کر بیک فٹ پر کھیل رہے تھے بیسکلی فل لینڈ بولنگ نہیں ہو رہی تھی یوکل لینڈ بولنگ نہیں ہو رہی تھی بول پرانا بھی ہو رہا تھا تو ریورس سوئنگ کرانے کوش نہیں کی جاری تھی محنت نہیں کی جاری تھی بال پر ان بال پر شاید زیادہ محنت تک سکتے رہے تھے محنت تک سکتے رہے تھے وہ تو اپنے زمانے میں ہوتی تھی نبوے میں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پشلی آپ اپنی بات کرنے لگتے ہیں لیکن اس وقت کے بولرز میں اور بہت زمین آسمان کا فرق ہے بڑے جاندار ابھی جو میں نے دیکھا ہے انہوں نے جان سے بال ہی نہیں کیا اوپر سے دیکھیں ایک سٹریڈی بھی بنتی ہے کہ اگر کوئی آؤٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت سارے سٹیپس ڈیفرنٹ کرنے پڑے ہوتے ہیں آپ آکے باؤنسر سٹرائی کرتے ہیں راؤنڈ دو بکٹ آکے بال کرتے ہیں 45 پک فلڈر لیتے ہیں شورٹ لیک لیتے ہیں میں نے پورا دن میں دیکھا کوئی اسی سٹریڈی مجھے نظر ہی نہیں آئی بہت ضروری ہے یہ بات کتنے میچز میں یہ ہوا کہ آپ نے بہت زیادہ اگریسیف فیلڈ لیوی ہو یا آپ کا بولر کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا آپ نے ڈیٹ کنڈیشنز میں تھوڑا سا پریشر ڈالنے کی کوشش کی بھی ہو ایسی فیلڈ لیوی ہو کہ بیٹسمن بھی سوچے یار یہ کیا چاہ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس چیز پر بہت نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ کرکٹ سیلفش کرکٹ نہ ہو کیونکہ جب اتنا پیسہ انوال ہو جائے گا کہ ایک لڑکا جس کو بڑی مشکل سے یہ کاجم ٹروفی کھیلنے کو ملے گی تو وہ چاہے گا کہ بیٹس لاکھ پورے این کرے تو جب وہ بیٹسمن ہوگا وہ اپنی بیٹنگ کرے گا ٹیم کی پرواہ نہیں کرے گا وہ میری بات غور سنیے گا بولر چاہے گا کہ میں انفٹ نہ ہو جاؤں سیزن کا پہلا میچ ہے یہ پریپیر ہو کے نہیں آ رہے ہوں گے تو انہوں نے ابھی اپنی باڈی کو صرف وام کیا ہوگا اس میچ میں آپ کو بتا دوں میں جو کہ ان کو کرنا چاہیے تھا زور جب ماریں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں ہنڈیٹ پرسنٹ فیٹ ہوں آپ کو آئیڈیا نہیں ہے آپ اگر زور مارنے جائیں گے بولوں کے مہین ہوگا اگر میں انفٹ ہو گیا تو گیا تو میرے میچ پیز کے تو پچھتر ہزار گئے صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا اور اگلی دفعہ پتہ نہیں کانٹریکٹ ملے گا نہیں ملے گا تو یہ سیلفش ایلیمنٹ ہے نا کس طرح ختم کرتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ یا میز باولاک اینڈ کمپنی کس طرح ختم کرتے ہیں دیکھیں میز باولاک اینڈ کام ہی نہیں ہے کوچس کوچس تو دیکھیں جو انہوں نے کیا کیا کیونکہ دیکھیں اس وقت چیئرمن پی سی بی کرکٹ میز باولاک ہے چیئرمن پی سی بی کرکٹ میز باولاک ہے وہ کھانے سے لے کر کے پچھے سے لے کر کے ساری چیزوں پر ان کی نظر ہے اور وہ انسٹرکشن دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا میری بات گوھر سنیے گا ان کو کوچس کو کیونکہ کوچس اگر کرنا ہوتا تو کوچس تارگیٹ کرتے کہ ہم نے اس ٹورنمنٹ کو جیتنا ہے پہلے میچ کا انتظار نہیں کرتے کہ پہلا میچ گزر جائے پھر دیکھیں گے آپ کی اپروچ بتاتی پہلے میچ سے کہ آپ اس چیمپنشپ کو جیتنے جا رہے ہیں پہلے میچ میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ پہلے میچ اپروچ ہو کوچس کی یا کپتانوں کی کہ ہم نے ٹورنمنٹ جیتنا ہے وہ میسیج آپ کو کلیر پاس چلیتا ہے نہیں اس کا اندازہ اس سے لگا لے جو ان کی بات کریں کانٹروورشل انٹرویو دیا نا امام نے جی اپنے کپتان کے پاکستان ٹیم کا کپتان جی کہ انہوں نے نگیٹیو کرکٹ کھیلی ساں آئی پرسنی بلیو آئی پرسنی بلیو وہ کانٹروورشل سٹیٹمنٹ نہیں تھا وہ فیکت تھا کہ ڈیفنسیف بولنگ ہوئی اور اگر آگ سائیڈ یا آسٹم بولنگ ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں نا تو یہ نگیٹیو ایمپیکٹ آ گیا نا اب کھیلنے والا پلیئر جو کھیل رہا ہے اس میچ میں وہ یہ جب کہہ رہا ہے کہ نگیٹیو اس مینز کہ وہ نگیٹیو کرکٹ کھیل رہے تھے مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں پوزیٹیو کرکٹ کیا ہوتی سرفراس کی طرف سے جب وکیٹ ٹو وکیٹ بال کرائی جا رہی ہوتی اور جو آپ فیلڈ پلیسمنٹ کہہ رہے تھے وہ فیلڈ پلیسمنٹ ہوتی اگریشن کا مظاہرہ کیا جاتا وہ پوزیٹیو کرکٹ ہوتی ہے نا میں آپ کو بتاؤں اب بتاؤں بولوچستان نے بولوچستان نے دونہ دن بیچ میں بالنگ کی بیچ میں کچھ تھا ہی نہیں پچھتا تھا ہی نہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ کو ایک سٹرائیجی بنانی تھی کہ بیٹسمنٹ غلطی کرے بیٹسمنٹ غلطی کرے بیٹسمنٹ کہاں غلطی کرتا ہے جب ایک کوریڈور میں آپ بال کرتے ہیں اس کو اب یہ بیٹسمنٹ کی خلاس ہوتی ہے اسٹیون سمٹ کی طرح کہ آپ اگر آفستان پر گیند کر رہے تو آپ منوورنگ کیسے کرتے ہیں فیلڈر کیسے نکالتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا کیسے بالر کی لائن کو چینج کرتے ہیں یہ آپ کی خلاس ہونی چاہیے نہ کہ تنقید ہونا چاہیے اور بالر بھی اگر آپ سے دی آفستان بال کر رہا ہے تو وہ کس آنگل سے کر رہا ہے بالر بہت کرتا ہے دیکھیں کوئی مومنٹ نہیں ہے بیچ میں بہت سلو بال تھی آرام سے مینج ہو رہا تھا میں نے پورے بیٹ کے مائچ دیکھا ہے آرام سے مینج ہو رہا تھا definitely بیچ میں جب آپ نہیں کرنا ہے آپ کی بالر کی انرجیز آیا ہوتی آپ کو وکٹر نہیں ملیتی تو آپ کی سٹیڈیجی کیا ہوتی کہ بیٹسمنٹ سے غلطی کر آئے ہیں ٹھیک ہے نا میں وہی کہا سیلفش کرکٹ کھیلی گئی ہے لیکن ہاں ایک آفستان کے باہر 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 بال کرے جا رہا ہے آپ کان سے بیٹسمنٹ جائے گا وہاں سے مانوورنگ کرنے کے لئے ادھر جائے گا میں یہی جو کیرانسپنی اعلیت بات سے کھلی گا آپ کے باہر سے بال کرے گا دیکھیں کانٹرو ارسی وہاں سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ نے پہلا عاملہ اس پہ ہوا کہ آپ نے بہت سلو سینچری کیا آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ دیکھیں اسے سیریز نے ٹاپ دنیا کی کالٹی بولنگ کیلئے دونوں ٹیموں میں اور ان کا سٹرائک ریٹ کیا تھا 58 to 70 ہمارے یہاں کرکٹ کے لئے آتی ہے between 40 to 50 سٹرائک ریٹ ٹھیک ہے نا تو آپ کو جب سٹرائک ریٹ کیلئے کنڈیشن بنائیں گے کہ چار سو رن بنانے آپ نے تب پورے پوائنٹ لیں گے ایک سو در سو اور میں اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بیٹسمن اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں اور تھوڑا سا سٹرائک ریٹ کی طرف آئیں کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ آپ کو کھیل لیے ہیں تو اب جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلی جاری چار دن میں ریزلٹ آ رہے ہیں ٹیک ہے نا یہاں پہ چار دن میں ایک اننگ کمپلیٹ نہیں ہوگی اب آئی سی سی جو ہے وہ چار دن کا ٹیسٹ میچ کرانے کے لیے جا رہی ہے یہاں پر تو اگر آپ انگلینڈ میں کھیلنے یا آسٹریلیا میں کھیلنے تو چار دن میں ختم بھی ہو سکتا ہے میچ ہمارے ہاں شاید ختم نہیں ہو پائے گا کیونکہ پچٹ میں وہ جان ہی نہیں ہیں وہاں پر پچٹ ہوتی اتنی لائیولی ہیں کہ چار دن میں نکل بھی آتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں جو ٹیسٹ میچز ہوئے ایشز کے اگر ایسی پچٹ آپ کو ملتی ہیں جو کرکٹ زبردست دیکھتی ہے پہلے دن کس طرح کا پچٹ چلے گا سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے فورڈ ڈے تھرڈ ڈے کے بعد وہ ٹرن ہونا شروع ہوتا ہے پیچز بنتے ہیں تو وہ چیز جو ہے نظر آئیے ایشز سریز کے اندر اتنی اچھی پچٹ تھیں کہ بیٹسمنوں کے لیے رنز بھی نظر آ رہے تھے گین نکل بھی رہا تھا ٹرن بھی ہو رہا تھا مطلب بہت ہی کریوٹر کو میں کہوں گا بڑی زبدیس اس نے پھر وہاں کی مٹی بھی الگ ہے وہاں کی کنڈیشنز بھی الگ ہیں وہاں کا موسم بھی الگ ہے موسم تو ایسی تھا گرمی بہت پڑی ہے وہاں پر ڈرائر بچیس تھی ایک پلیئر دو سرن پر کھیل رہا ہے ڈیڑھ گھنٹا میری سامنے کھیل رہا ہے وہ ایک شوکہ نہیں مارا اس نے کوئی گیپ نہیں بنایا ڈاؤن دو وکٹ نہیں گیا جبکہ انہیں ڈیکلیئر کرنی تھی اس کو آپ کیا کہیں گے دو سرن پر بیٹنگ کر رہا بلکل ان سیکیورٹیز اور یہ ساری چیزیں بہت ساری ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو اگر کوالٹی آف کرکٹ بہتر کرنی ہے تو ان چیزوں پر چیک رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے we absolutely understand کہ ابھی تو صرف شروعات ہے آگے بہت ساری چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائیں گی جو شروعات ہے وہ اچھی ہے we are not saying کہ بلکل اچھی نہیں ہے لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر fine tuning کرنے کی ضرورت ہے اپنے standard کو بڑھانے کی ضرورت ہے اپنی expectations کو بڑھانے کی ضرورت ہے یہ تو ہم مجبوری میں compromises کر لیتے ہیں نہیں یار پیچھے کوئی نہیں ہے یہی لڑکا ٹھیک ہے یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے بہتری کی طرف جانا ہے تو اپنی expectations کو یہاں نہیں یہاں رکھنا پڑے گا یہ ہمارا ماننا ہے جی آپ دو چاہی سوچیں اللہ حافظ